جھارکھن زیلہ دھنباد کا ایک پروگرام کے موقع سے حضرت مفتی محمد مرغوب صاحب قاسمی استاذ حدیث دار العلوم لطیفی کٹیہار بیہار کا سفر ادھر پوری جگہ خالی ہے کیا خیتی ابھی بگر نہیں کرتے ہیں نا لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ سی ہے کئی سام سے نہیں کر رہے ہیں سب نہیں چھوڑے ہیں لیکن علاقہ بڑا پسندیدہ لگا ہے سنسان ہے ہریاری بھی ہے ایسی جو بھومنے آنا چاہیے ہیں ہاں اثر بات کا جو بھوم پتہ ہیں یہ جو پھر خلا کرنا ہے یہ سیچائی ناہر پانی سیچائی خیتوں میں یہ سویٹ ایس طرح اس طرح سے یہ این بھٹا ہے بس اتنا ہی تو ادھر مادرسا ہے پھر روڈ اس طرح ہے ادھر کام نہیں ہوا ہے اب پھر کام ہوگا یہ پاس ہوا ہے جگہ مگر بہت پسند آئی یہ سب جگہوں میں ٹھولنے کے لئے گھومنے پھرنے کے لئے طلابہ کے لئے تو بہت اچھا لگتا ہوگا سب جو ہے اثر بات نکل گیا ادھر وار یہ سب میں گھومنے کا ابر دشکرنے کا ابر یہ نہر ہے وہاں پر یہ نہر ہے وہاں پر پانی رہتا ہے براہ وار نہر یہ جو علاقہ ہے یہ نہر نہیں ہے مطلب ہے اچھا پانی یہ سب میں بہتا ہے یہ نہر پار کرتے ہیں پر چار بھی آدی واسی بھی ادھر رہتے ہیں ہاں تو ان لوگوں سے کبھی آونا سونا ہوتا ہے نہیں ہوں لوگ کچھ نہیں کرتا وہ اپنے کچھ نہیں کر جائے گا مطلبان سے جائے گا اچھا ادھر تو کھیتی ہے یہ سب مطلبان سے مطلب کرتے رہتا ہے زیلہ دھنباد شیف پر گاؤں کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد ہے اس کے اندرونی حصے کا یہ خوبصورت نظارہ یہاں یہاں کے امام صاحب سے ملاقات کی باتچیت کے دوران امام صاحب نے بتایا کہ وہ تیس سال سے زائد عرصے سے اس مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور صبح و شام مکتب میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال امام صاحب رکھتے ہیں امام صاحب بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق ہیں گاؤں کی اس بڑی مسجد میں تقریباً دو تین گھنٹے کا قیام رہا اس بیچ میں کچھ ذکر و اذکار تلاوت اور نماز وغیرہ پڑھنے کا بھی موقع ملا یہاں کے بزرگ اور ذمہ دار حضرات سے ملاقات ہوئی گفت و شنید بھی ہوئی خبر خیریت معلوم کی گئی اور دعا سلام موسیقی 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 یہ گاؤں ہے اس گاؤں کا نمک ہے سرکار جی سرکار دی یہ کسی حالت اسی گاؤں میں سرکار